بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اگر آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئیں گے اس لئے آپ لوگ بلتی کر سکتے ہیں لہذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی اور وہ پیسے آپ لوگوں کے کس طریقے سے نکالنے ہیں تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں اور ایک چیز کا خاص کیا لگنا ہے دوستو لائن میں نہیں لگنا اور اگر آپ نے لائن میں رکھنا ہے تو فاصلہ رکھنا ہے احتیاطی تدویرز کو آپ لوگوں نے ضرور اپنانا ہے کی کیونکہ ایٹیم سے بہت زیادہ رش ہو چکا ہے اور ایٹیم جو ہے وہ چوبیس گھنٹے یہ کھلے ہوئے ہیں اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ صبح میں رش ہے تو شام میں چلے جائیں شام میں رش ہے تو رات میں چلے جائیں ٹھیک ہے دوستو اور اب ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ نے ایچ بیل ایٹیم یا الفلا بینک کے ایٹیم پہ جانا ہے ایچ بیل میں چلے جائیں گے یا ایٹیم الفلا میں چلے جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے دونوں میں سے آپ کسی بھی ایٹیم پہ جا س اس طریقے سے آپ کے سامنے جو سکرین ہوگی وہاں پر ایک بائیومیٹرک کا جو ہے وہ آپشن ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کا آگے چل کے بتا دوں گا اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو اس کی جو انٹر ہے آپ نے یہ جو انٹر آپشن ہے گرین رنگ کا اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے انٹر کو تو آپ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین رنگ کا جو آپشن ہوگا اس میں گرین رنگ کا انٹر لکھا ہوا ہوگا اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اگر یہ انٹر کا آپشن یہ چیز نہیں لگ ہوئی تو سامنے جو سکرین اس کو سکرین پر ڈبل ٹچ کرنا ہے آپ نے دو دفعہ اس کو ٹچ کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ تین آپشنز آ جائیں گے اس میں سب سے اوپر الا آپشن جو ہے احساس کفالت پروگرام کا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو پھر اس طریقے سے آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر لکھا ہوگا اپنی شناختی کارڈ نمبر جو درج کریں تیرا انسو کا تو اس میں آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے شناختی کارڈ نمبر آپ درج کریں گے تو ساتھ ہی آپ نے اس کو جیسے انٹر کریں گے تو آپ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے ایک بائیومیٹرک کا جو ہے وہ آپشن دے دے گا پھر آپ نے بائیومیٹرک کے لیے اپنا انگوٹہ تھم یعنی کہ وہ آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے اور اس کو تب تک لگا کے رکھنا ہے جب تک وہ یہاں پر پلیز ویٹ کا اپشن ختم نہ ہو جائے یعنی کہ جب وہ آپ تھم لگائیں گے تو اس میں کچھ ٹائم ہوتا ہے وہ جب تک وہ اس پورے انگوٹھے کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ ریٹ کر لے گا کمپلیٹ ریٹ کر لے گا تو آپ کو سامنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور وہ اکے کا ٹک آ جائے گا گرین کلر کا اس کے بعد آپ اپنا تھم ہٹا لیں جب آپ تھم ہٹا لیں گے تو پھر ساتھ ہی آپ لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ ویڈڈراؤ ہو جائیں گے اور اگر آپ جب اگر آپ کے پیسے نہیں آئے خدا نہ خاصتہ پیسے نہیں آئے تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اماؤنٹ نہیں آئی وہ آگے سوری لکھا ہو آ جائے گا کہ آپ کے جو اس اب جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کی ابھی تک اس میں نہیں آئی تو اس میں اپنے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے میسیج کی ہوئے تو آپ لوگوں میسیج کے ذریعے وہ آگا کر دیں گے تو اس طریقے سے سکرین جو ہے دوبارہ آپ کی جو ہے وہ ہو جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کے پیسے بھی تک نہیں آئے اب دوبارہ دو چار چھ گھنٹے بعد آپ دوبارہ چکل لگا لینا ہو سکتا ہے وہ دو چار چھ گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کے پیسے آج ہیں لیکن ایک چیز کا خاص کیا لکھنا ہے رش نہیں لگانی کیونکہ رش جو ہے وہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں احتیاط کرنی ہے بہت سارے لوگ کچھ ایسے بھی اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا کوئی ایسا بندہ جو آپ جس سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہو جائے اس لئے آپ نے رش نہیں لگانی تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا میسیج آپ لوگوں کو لازمی آئے گا اور اگر میسیج نہیں بھی آیا تو آپ لوگ چیک کرتے رہے یعنی کہ آپ چھ چار چھ گھنٹے بعد آپ ضرور جا کے چیک کر لیں لیکن آپ نے ایک دن میں ایک کا دو دفعہ چیک کرنا اس سے زیادہ آپ نے چیک نہیں کرنا تو اس طریقے سے جن لوگوں کا میسیج آیا وہ تو جا کر آپ ویڈرا کر سکتے ہیں اس میں کوئی اشیو نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو میسیج نہیں آیا وہ بھی جا کر ضرور چیک کر لیں ایک بار تو امید کرتا ہوں آپ لوگ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ